اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش اور خوش آل ہوں گے الحمدللہ میں بیکریات سے ہوں تو دوستو آپ ویڈیوز کو بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ لیکن آپ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد چلے جاتے ہیں تو پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہمیں ہاؤسلاف سائی ملتی رہے اور آپ کے لئے دوستو امید کرتا ہوں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو بینہ آپ کا قیمتی ٹائمزائی کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اسائنمنٹس کے مارکس کیسے اچھے لگوا سکتے ہیں یا کیسے آپ کے اچھے آ سکتے ہیں تو یہ بھی پتاؤں گا کہ جن سٹوڈنٹس کے مارکس نہیں لگے ان کو کیا کرنا ہے اور جن کے لگ چکے ہیں ان کے کم ہیں ان کو لگتا ہے تو ان کے لئے کیا پاسیبیلٹیز ہیں یہ ساری باتیں آپ سے میں ڈسکس کرنے والا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں اور چینل سبسکرائب کر دیں یار تاکہ میری حوصل آپس آئی ہو اور اس طرح کی الفرمیٹیو ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا رہا ہوں تو دوستو انسان کی ایک تو یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ خوشامت کو قدرتی طور سے شروع سے بہت زیادہ پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب ٹیوٹرز کے انفرمیشن دی جاتی ہیں اس میں آپ کے ٹیوٹر کا سیل نمبر دیا جاتا ہے اس کا ایڈرس دیا جاتا ہے اور وہ موسٹلی آپ کے علاقے کے ہی ہوتے ہیں آپ کے سیٹی کے آپ کے ڈسکرائب کے ہوتے ہیں تو کچھ ٹیوٹرز کیا کرتے ہیں ان سے رابطہ کرنے کی بلکل بھی کوشش نہیں کرتے زہمت نہیں کرتے شاید وہ اس چیز کو اپنے لئے بیسٹی کا زبب جانتے ہیں لیکن بھائیہ وہ آپ کے ڈیچر ہیں آپ کے لئے عزت کے قابل ہیں آپ ان سے کوشش کریں جائیں ملیں ان سے اپنا تعرف کروائیں کہ سر آپ میرے ٹوٹر ہیں تو میں یہ کام کرتا ہوں سارا آپ ان کے انٹرڈکشن کروائیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم یار پھون کر لیں پھون کر کے آپ ان کو ریکویسٹ کر دیں سر میں آپ کو اسائنمرٹ سے لکھی ہوئی بھیج رہا ہوں یہ میرا نام ہے میں یہ ہوں تو براہ مہربانی تھوڑی سی شفقت کر دیجئے گا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹر بھی تھوڑا سا جو ہے آپ کو ریاد دینے لگ جاتا ہے کچھ ٹوٹر ہوتے ہیں اس طرح کہ ان کو آپ جتنا مرضی کر لیں خوشہ مت کر لیں وہ بس ان کو میں موہ نہیں لگانا چاہتا وہ کسی طرح سے بھی ایسے ٹوٹر کو میں جانتا ہوں اگر ایسے ٹوٹر سے آپ کے آ جائیں تو پھر آپ کا اللہ ہی والے کا تو کائنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹوٹرز کو فون کر لیں ان کے گھر چلے جائیں کوئی مٹھائی شٹائی کا ڈببا کوئی چاہے بھائی کا پوچھ لیں تو یہ ہوتا ہے طریقہ کر جو دوسرے قسم کے ٹوٹرز ہیں ان کو بجار میلی ان سے توبائے میں ان کو موہ نہیں لکھانا چاہتا وہ کسی قسم کے خاندانی نہیں ہوتے بس بس میں کچھ نہیں کہتا بننا میں اگر شروع ہو گیا تو ختم نہیں ہو گیا تو اچھا دوسری بات یہ ہے جن ٹوٹرز کے مارکس نہیں لگے چوہی سا کہ آپ جانتے ہیں ایٹی کا ریزلٹ آ چکا ہے اور اس سائنمٹس کے بیس پہ مارکس لگ چکی ہیں سارا کچھ ہو چکا ہے جن کے اسائنمٹس کے مارکس نہیں لگے اب ان کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ نے اسائنمٹس لکھی ہیں اور ٹوٹرز کو سممٹ کرائی ہیں تو آپ کے لئے کوئی مسئلہ ہونے والا نہیں ہے آپ ازیلی اپنے اسائنمٹس پر مارکس لگوا سکتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں اگر آپ نے اسائنمٹس لکھی ہی نہیں ہے بیجی ہی نہیں ہے تو پھر پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا اچھا تو جن دوست سٹوڈنٹس نے لکھی ہے تو ان کے پاس جو رسید ہے پوسٹ آفیس کی وہ تو ان کے پاس ہوگی ہی ایک فارم اے آئی او یو کی ویب سیٹ پر موجود ہے یا آپ کسی بھی فوڈو سٹیٹ شاپ سے ان کو یہ بتا کر کہ اسائنمٹس کے مارکس مسیں گئے تو وہ آپ لے سکتے ہیں اس میں فیلنگ آپ نے کیسے کرنی ہے آپ کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹیوٹر کا نام ہونا چاہیے اس کا ایڈریس ہونا چاہیے اس کا سیل نمبر ہونا چاہیے اور تمام ڈیٹیلز اس کی ہونی چاہیے ٹیوٹر صاحب کی تاگیا وہاں پر فارم میں آپ فیل کر سکیں اور وہ فارم آپ پھیجیں گے اپنے اریجنل کیمپس اریجنل کیمپس کے آپ کے مطلقہ ایڈریس اگر نہیں پتا تو آپ انٹرنیٹ سے جا کے گوگل کر سکتے ہیں تو آپ کو وہاں سے ایڈریس مل جائے گا تو فارم فیل کرنے کے بعد اس میں ڈیٹیلز فیل کرنے کے بعد اس میں آپ نے جو جو کنفرمیشن کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو کیمپس میں بھی اریجنل کیمپس میں بھی بلایا جائے تو اس کے لیے آپ تیار رہیں تو آپ سے انمیسٹیگیشن ہوگی اگر آپ کیا واقعی کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ آپ کا حل ہو جائے گا اگر آپ لکھی نہیں ہے تو برائے میار بنی اس چیز کو شارٹ کٹ میں لینے کی کوشش نہ کریں کوئی اور شارٹ کٹ ڈونڈ رہیں اس طرح فارم فل کر کے آپ کا کام نہیں ہونے والا تو آپ سیدھا سا دفتر چکر لگا لیں کلرکس کے پاس اگر آپ کوششان کو کٹ کوئی چاہیے اگر آپ کے پاس کنجائش ہے اگر نہیں ہے تو پھر میرے بھائی آپ جس طرح برداشت کریں اگر آپ کا جنون پرابلم ہے تو آپ پین لیں آپ فارم نکالیں فل کریں تو انشاءاللہ آپ کا کامیاب اسے جو ہے وہ پراسس آٹھ سے دس دن کو ہوتا ہے یہ آپ کا ہو جائے گا تو آپ کے مارکس انشاءاللہ لگ جائیں گے لیکن اس سے آپ نے جو ڈیٹیلز مانگی گئے ہیں وہ آپ نے صحیح سی فل کرنیا جو ڈا کومیرس مانگے گئے ہیں وہ اپنے فل کرنیا اگر آپ کا ایک بھی ڈا کومیرس چیدر سے ادھر ہوا تو پھر آپ کا کام نہیں ہونے والا آپ اپنے موسیقی